الحمدللہ نحمده و نستعینه و نسولی اللہ رسول کریم امباد بات بسم اللہ الرحمن الرحیم حضم علانہ زفر احمد صاحب عثمان احمد تلالہ رقم تراز ہیں ایک واقعہ مجھ سے ایک نو مسلم نے اس وقت بیان کیا جب میں موزہ گڑی پختازی لعظم زفر لگر میں مدرسہ ارشاد و علوم کا مدرس اول تھا اس موزہ کے رئیس سرکار کی طرف سے مجلسٹریٹ بھی تھے ان کے یہاں دیہات کے مقدمات آیا کرتے تھے یہ نو مسلم بھی ایک مقدمے کے سلسلے میں وہاں آیا تھا کیونکہ خان صاحب کے عدالت میں اس نے مقدمہ دائر کیا تھا میرے پاس سفارش کے لیے آیا کہ خان صاحب سے سفارش کر دوں اس کو کسی نے کہہ دیا تھا کہ خان صاحب میری بات کو رات نہیں کرتے میں نے اس سے دریافت کیا کہ تم نے اسلام کیوں قبول کیا کہنے لگا مجھے میری بیوی نے مسلمان کیا ہے جس کی تفسیر اس طرح ہے کہ شادی کے بعد مجھے بخار ہو گیا اور اس نے اتنا طول پکڑا کہ مجھے دکھ ہو گئی میرا بڑا بائی ڈاکٹر تھا اور اچھا ڈاکٹر تھا بڑی مہنت و شفقت سے علاج کر رہا تھا مگر میری حالت بھی گرتی گئی یہاں تک کہ ایک دن اس نے میرے موہ پر کہہ دیا کہ اب علاج بیکار ہے اور تمہاری حالت خطرے کی حد تک پہنچ گئی ہے اب جو چاہو کھاؤ پیو دوا یا پرہیز کی کوئی ضرورت نہیں وہ تو یہ کہہ کر چلا گیا اب میری بیوی میرے پاس آئی اور پوچھا کیا حال ہے میں نے رو کر کہا حال کیا ہونا بائی صاحب کہہ گئے ہیں کہ میرے بچنے کی کوئی امید نہیں اب دوا پرہیز کی کوئی ضرورت نہیں بیوی نے کہا اگر میں تم کو اچھا کر دوں تو جو میں کہوں گی اس پر عمل کرو گی میں نے کہا جان سے زیادہ پیاری کوئی چیز نہیں اگر تُو نے مجھے اچھا کر دیا تو تُو جو کہے گی وہی کروں گا اس نے کہا اب تم بے فکر ہو میں تم کو اچھا کر دوں گی یہ کہہ کر اس نے میرے پرنگ کے پاس گروسی ڈالی اور کچھ پڑھنا اور مجھ پر دم کرنا شروع کیا پانی پر بھی دم کر کے مجھے پھلاتی اس لڑکی کا باپ آریا تھا اس نے اس کو وید بھی پڑھایا تھا اور کچھ انگریزی بھی میں سمجھا کہ شاید یہ وید کا کوئی منتر پڑھتی ہے ایک ہفتے کے بعد میں اس قابل ہو گیا کہ اپنے گھر میں بے تکلف چلنے پھرنے لگا حالانکہ اب تک میں کروڑ بھی خود نہیں لے سکتا تھا دوسرے ہفتے گھر سے باہر بھی آنے لگا تیسرے ہفتے دکان پر بھی جانے لگا چوتھے ہفتے میں بلکل تندرست تھا رنگ روپ بھی تندرستوں جیسا ہو گیا کھانا پینے بھی حضب معمول ہو گیا جب ایک مہینہ گزر گیا بیوی نے کہا اپنا وعدہ یاد ہے میں نے کہا ہاں یاد ہے اب جو تو کہے گی ویسا ہی کروں گا بیوی نے کہا میں مسلمان ہوں تم بھی مسلمان ہو جو میں نے کہا تُو مسلمان کیسے ہو گئی تیرا باپ تو پکا آریا ہے اور مسلمانوں کا دشمن ہے کہنے لگی ہمارے پڑوس میں ایک ملہ جی تھے جو مسلمانوں کی مسجد کے امام تھے اور بچوں کو بھی قرآن اور دینی کتابیں پڑھاتے تھے گھر میں ملانی لڑکیوں کو پڑھاتی تھی پڑوس کی وجہ سے میں اکثر ان کے یہاں جاتی تھی اور مذہبی بحث کرتی تھی ایک دن ملانی نے کہا بیٹی تم نے وید تو پڑھا ہے میں نے کہا ہاں خوب پڑھا ہے ملانی نے کہا میری رائے یہ ہے کہ تم مجھ سے قرآن کا ترجمہ بھی پڑھ لو جب قرآن پورا کر لوگی پھر بحث کرنا میں نے ترجمہ قرآن پڑھنا شروع کر دیا ملانی پہلے مجھے عضو کراتی پھر ترجمہ پڑھا تھی ایک پارہ کا ترجمہ پڑھ کر میں نے کہا یوں مزہ نہیں آتا مجھے قرآن بھی پڑھاؤ اور ترجمہ بھی ملانی نے کہا بہت اچھا اردو پڑھنے والے کو قرآن پڑھنا مشکل نہیں اب میں نے قرآن معاہ ترجمہ کے پڑھنا شروع کیا اور سال بار میں ختم کر لیا جب قرآن پورا ہو گیا تو ملانی نے پوچھا ہاں بیٹی اب کہو اسلام پر تم کو کیا اعتراض ہے مجھے رونا آ گیا میں نے کہا ملانی جی سچی بات تو یہ ہے کہ قرآن کے برابر کیا اس کے پاس سنگ بھی کوئی کتاب نہیں وید کی اس کے سامنے کوئی حقیقت نہیں اب تم مجھے مسلمان کر لو ملانی نے مجھے غسل کر آیا پاک کپڑے دیئے اور نماز پڑھا اور کہا بیٹی ابھی اسلام کو ظاہر نہ کرنا تیرا باپ بڑا ظالم ہے ہمیں پریشان کر دے گا ابھی اپنے اسلام کو خفیہ رکھو موقع پر ظاہر کرنا بطرہ نہ رہے میرے گھر آ کر نمازیں پڑھتی رہو چنانچہ سال بار تک میں اسی طرح مخفی مسلمان رہی جب تم سے شادی ہوئی تو میں نے ملانی سے کہا میرا قرآن میرے ڈولے میں رکھ دینا ملانی نے میری ماں سے کہا کہ اس لڑتی کا ہمارے یہ آنا جانا تھا ہم اس کو اپنی اولاد کی طرح سمجھتے تھے میں چاہتی ہوں رخصتی کے وقت دو چار جوڑے میں بھی اس کو دے دوں میری امہ نے کہا یہ آپ کی محبت ہے مجھے اس سے انکار نہیں چنانچہ ملانی نے رخصتی کے وقت دو چار جوڑے میرے واسطے بنائے اور ان کے بیچ میں قرآن سے رکھ کر ڈولے میں رکھ دیئے یہ کہہ کر اس نے اپنا بکس کھولا اور قرآن مجھے دکھلایا اور کہا میں نے اس قرآن کی سورہ علم نشرہ پڑھ کر تم کو جاڑا ہے اسی کو پانی پر دھم کر کے پلایا ہے میں نے کہا اگر میں قرآن سے اچھا ہوا ہوں تو مجھے اسلام لانے میں اور کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا کر مجھے مسلمان کیا اور نماز بھی سکھ لائی میں نے کہا ابھی اس بات کو مغفی رکھو موقع پر اعلان کریں گے اس وقت تک میں اپنے باپ کی دکان پر کام کرتا تھا اور وہ مجھے معقول تنخواہ دیتا تھا میں نے روپیہ جمع کر کے اپنی دکان الہدہ کھول لی باپ نے بھی اس میں میری امداد کی جب میری دکان خوب چل گئی تو میں نے اسلام کا اور بیوی کے اسلام کا اعلان کر دیا اس پر میرے باپ کو اور بیوی کے باپ کو بڑا غصہ آیا میرے باپ نے اپنی جہداد سے مجھے محروم کر دیا مگر میری ماں نے اپنی جہداد میرے نام کر دی ہندو نے یہ کوشش کی کہ میری ماں کی جہداد بھی مجھے نہ ملے اس کا مقدمہ آپ کے خان صاحب کی عدالت میں میں نے دائر کیا ہے آپ سفارش کر دیں چنانچہ میں نے اس کی سفارش کر دی اور خان صاحب نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا نو مسلم نے کہا میری بیوی کے باپ نے اپنے بیٹے کو میرے پاس بیجھا وہ وید بھی پڑا ہوا تھا اور انگریزی بھی وہ ہمارے گھر آیا اور اپنی بین کو سمجھانے لگا کہ اسلام میں کیا خوبی ہے مسلمان تو گو ہتیا کرتی ہیں میری بیوی نے کہا بھائی صاحب آپ تو وید پڑے ہوئے ہیں کیا اس میں آپ نے نہیں پڑا کہ ایک راجہ کے زمانے میں بڑی وبا پھیلی تو پندتوں نے کہا کہ سو گائیں زبا کر کے جنگل میں ڈال دو جب درندے پرندے اس کا گوش کھائیں تو وبا دور ہو جائے گی راجہ نے ایسا ہی کیا تو وبا دور ہو گئی تو جس گو کا گوش درندوں پرندوں کے کھانے سے وبا دور ہوتی ہے اگر خود انسان کھائے تو کیا ہوگا اس پر وہ لا جواب ہوا تو دوسرا سوال کیا کہ مسلمان کے یہاں بھی مسئلہ ہے کہ کھویں میں چوہ مر جائے تو بیس تیس ڈال نکال دو مرگی مر جائے تو چالیس پچاس ڈال نکال دو بلی مر جائے تو ستر اسی ڈال نکال دو یہ تو اکل کے خلاف ہے اگر کھویں چیزوں کے مرنے سے ناپاک ہو جاتا ہے تو بیس تیس چالیس پچاس ڈال نکالنے سے کیا ہوگا سارا پانی نکالنا چاہیے بیوی نے کہا آپ تو ڈاکٹر ہیں کہ آپ کو معلوم نہیں کہ جس آدمی کا خون خراب ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر حکیم فسد کے ذریعے سے تھوڑا سا خون نکال لیتی ہیں جس سے سارا خون اچھا ہو جاتا ہے سارا خون کوئی نہیں نکالتا اس طرح بعض جانبوں کے مرنے سے پانی خراب ہوتا ہے مگر سارا پانی نکالنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھوڑا سا نکالنا پانی کو اچھا کر دیتا ہے اس پر بھی لا جواب ہوا تو میری بیوی نے کہا آپ نے عوید میں پڑا ہوگا بیکنٹ یعنی جنت کے دروازے پر ایک کلمہ لکھا ہوا ہے جب تک آدمی وہ کلمہ نہ پڑے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا پندت ہر ایک کو نہیں بتلاتے کہ وہ کلمہ کیا ہے مگر میرے استاد نے مجھے بتلایا ہے کہ وہ کلمہ وہی ہے جس کو انکہی کہا جاتا ہے جب کسی ہندو کی جان کئی دن تک نہیں نکلتی تو اس سے کہا جاتا ہے کہ انکہی کہہ دے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے تو جان آسانی سے نکل جاتی ہے اس پر میری بیوی کا بھائی خاموش ہو کر چلا گیا اور باپ سے کہہ دیا کہ اس کے ہندو بننے کی کوئی امید نہیں وہ خوب سوچ سمجھ کر مسلمان ہوئی ہے اس پر مجھے حضرت مورانا قاسم صاحب قدس سرہو بانی دارلوم کی بات یاد آگئی جو حضرت حکیم الامت رحمت اللہ سے سنی تھی کہ مورانا کے پڑوس میں ایک ہندو بنیا رہتا تھا اس کی دکان سے مولانا کے یہاں سودا بھی آتا تھا اس کا انتقال ہو گیا تو مولانا نے اسے خواب میں دیکھا کہ جنت میں گش کر رہا ہے مولانا نے پوچھا لالا جی تم یہاں کیسے پہنگے تم تو ہندو تھے سارے عمر بودھ پوجا کرتے سو سودھ بٹھ لیا کرتے تھے جنت تو مسلمان کے لئے ہے کہا مولوی جی آپ کی صحبت سے مجھے اسلام سے محبت ہو گئی جب میں مرنے لگا تو لوگوں نے کہا انکہی کہلے جانا آسانی سے نکل جائے گی اب تک فرشتے میرے سامنے نہیں آئے تھے میں دل سے کلمہ پڑھ لیا وہ قبول ہو گیا اور میں جنت میں پہنچ گیا اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے صحیح اسلام پر عمل کرنے کی تفیق تا فرمائے جزاک اللہ خیرہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ